آگے پیچھے دیکھ کے سیدھا کھڑا رہے گا سیدھا کھڑا رہے سار ہم تو پہلے سے سیدھے کھڑے سوال نہیں کرے گا سوال مت کر تم لوگوں کے خلاف کمپلین آیا ہے پانڈے پڑ کے سنائے گا پانڈے پڑ کے سنا پانڈے کمپلین پڑے گا کمپلین پڑ سار پانڈے کہے گا تو ہمارا باپ بھی نہیں پڑے گا پانڈے کے آگے جی لگائے گا جی لگا خاموش تمہارے نام کے آگے جی لگانے سے تو اچھا ہے کمپلین میں خود پڑھوں لاؤ پوٹیل کمپلین پڑھے گا کمپلین پڑھ فوجی کینٹین میں جو فوجیوں کے لیے سامان آتا ہے وہ انہیں نہیں ملتا بلکہ فوجی کینٹین میں کچھ سیویلین ایسے گھساتے ہیں جیسے سیما پار سے پاکستانی گھس پیٹھی ہے اور تیل سابون کریم اڑا لے جاتے ہیں کیا سر پاکستانی گھس پیٹھی تیل سابون کریم چھنا نہیں آگستے پانڈے ہر سیویلین کا کار چیک کرے گا بینہ جی کے کیسے کرے گا پانڈے جی پانڈے جی پانڈے جی کرے گا کرے گا کرے گا پانڈے جیسے کریں کیا دل سابون کرے گا کرے گا ڈے س เ฽وینین کی مdireکズ اس کی سویلین کی ملتان؟ موروب ہے ایک ہے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا دیکھو آپ کی بی بی نے آپ کیلئے کیا بھیجایا میری بی بی نے نہیں صحیح آپ کی بھاہو میری بی بی نے کہہ رہی تھی بھاہو آپ کو اپنے ہاتھ سے کھیلانا بھائت بہت آئی ہے خبردی آپ کی بی بی میرے لئے میرے لئے م دیسٹی حلوق وہ راعت قو جنوزد چلتا ہے نا تو اوٹومیٹک اتنا ٹیسٹی بن جاتا اپنے آپ ہی اب کھالو نا اتنا کھالیا دیکھو میرا کام کرا دو پلیڈ نہیں ہو سکتا آپ سیبیلیے نہیں تو فوج میں بھرتی کرا دیجے نا نہیں 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 فوج کا ستیہناز کرانا ہے کیا ارے پلیڈ بھاٹیاتا آپ بھائی نہیں کوئی بھی آدمی چو دکھنے میں فوجی نا لگتا ہو فوجی کینٹیگ میں لاؤڈ ہی نہیں ہے تو فوجی بھرتی پہنا دیجے نا یا ہمیں蒸 Đیلال سبا کاvadی مشتہ لے موجود مسرد دلال پانڈbs کام آم موجود جل عزت بocre پانڈ جی نہیں صرف پانڈے پانڈے جی ٹھیک ہے اگر آپ لگانا چاہے تو لگا لیجی لیکن میں تو صرف پانڈے کہوں گا پراس سے تو پانڈے جی کہے گا پانڈے جی کہ کیوں کہوں پانڈے جی میں تو صرف پانڈے کہوں گا اندر بھی نہیں جا پائے گا کون روکے گا آرمی میس کے ہیڈ کوک مسددیلال پانڈے کو کیا مسددیلال پانڈے ہاں کون روکے گا کوئی نہیں چاہیے ہرے ابھی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تم جب تک پانڈے جی نہیں کہو گے اندر نہیں جا سکتے نا نا مجھے لگا کہ آپ مجھے پانڈے کہہ رہے ہیں ہرے آپ پانڈے ہیں نہیں پانڈے جی جائے جی نا بھائی دینا ذرا پانچ درجن نہانے کا سابن دس ٹوٹ پیسٹ پانچ واشنگ پاوڈر چار شیونگ کریم اور ایک بڑا سوٹکیس یہ سب سوال لے جانے کیلئے ہرے آپ کو کسے پتا بڑا ہونا چاہیے کیوں بھائی صاحب دکان کھولنی ہے گیا آپ کو کسے پتا مجھے کیا پتا مطلب آپ کو کسے پتا کہ میں نے دکان کھولنی ہے نہیں بھائی صاحب مجھے کچھ نہیں پتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سوبے دار مسدیلال پانڈے یہاں سے سامان خرید کے بار بیجتا ہوں نہیں بھائی صاحب برا منت مانی ہے میرا تو مطلب یہ تھا کہ پانچ درجن سابن اور دس ٹوٹ پیسٹ یہ گھر میں بیٹی کی شادی ہے نا اچھا 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 تو دہیج میں ٹوٹ پیسٹ اور سابن دے رہے ہیں کیا نہیں دہیج میں نہیں مطلب مہمان آئیں گے تو ان کو ہے نا مجھے کیا پتا کیوں میری تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی نا کوئی بات نہیں ہو جائے گی شادی نہیں نہیں ہوگی دیکھو دل چھوٹا مت کرو بیٹی کی شادی ضرور ہوگی میری بیٹی ہے ہی نہیں تو کھاں سے ہوگی میری تو بیٹا ہے اچھا تو اس لیے اتنا آکڑ رہا تھے لا سامان دو نہیں ہے یہ سب کیا لگا ہوا ہے یہ تو پک گیا سب؟ کیا کینٹین خالی کر رہے ہو نہیں نہیں تو پھر کس نے قریدا ہے وہ دیکھی جو بھائی سب سر خو جا رہے ہیں انہوں نے اچھا آفیسر آفیسر ہم جی میں مسردیلال پانڈے سوبیدار آئمن کرنل خوکڑا کرنل سر کونسے ریجمنٹ سے ہیں سر آپ کون رام مطلب راج پتانہ ریجمنٹ سے ہیں گورکہ ریجمنٹ سے ہیں خوکڑا ریجمنٹ دھھگلا ریجمنٹ ڈھوکڑا نہیں خوکڑا ریجمنٹ خوکڑا ریجمنٹ یہ کونسا ریجمنٹ ہے سر نے مطلب رایا sexual کونسے ریجمنٹ سے ہیں؟ امائید اللہ میں تو پانڈے ریجمنٹ سے ہوں سر لئے خوکڑا پانڈے ریجمنٹ خوکڑا ریجمنٹ حاہے جی ف gene کیوینڈ آپ ڈھ basilیوٹ کر رہا ہے یہ ہمارا کام ہے حد Area تو کریے سر ایک کام تھا سر کہیے یہ بھائی سب بتا رہے تھے کہ آپ نے کنٹین کا سارا سامان خرید لیا ہے ہاں ہاں کام انہوں نے جیہاں کب دو خرید ہی لیا ہوگا سر پلیز کچھ سامان چھوڑ دیجے سر خر پر بیٹی کی شادی ہے آرے گروہ جی کانگراتلیشن کانگراتلیلے اے بھاتیا سب جو سامان مانگ رہے ہیں آدھا دے دو آرے یہ ایک سوٹکیس بھی مانگ رہے ہیں بھائی تو دے دونا آدھا آدھا سوٹکیس نہیں نہیں آدھا کل لے جائیے گا سر آرے بھاتیا سب ہمارا سامان تو دے دو میں آپ کی گاڑی میں رکھواتا ہوں سر اوکے اور میرا سامان آپ اپنے آپ گاڑی میں رکھ لی جیے اس سے پہلے اوشا جی کو پیمنٹ کر دی جیے ہاں تین رہنے کے سابون چار دھونے کے سابون اور آچھا اور پوچھنے دری پڑوسن کو کچھ چاہیے کیا ہاں چاہیے تو بتا دے نا میڈم ہاں اوکے 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 اچھا دری پڑوسن کی پڑوسن کو کچھ چاہیے تو پوچھ لی نا کیا پریشر ککر اچھا اچھا ہے نا پریشر ککر بھی ہے ہاں لیکن اس کو بولا وہ پرائس میں وہ ہاں مدیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بھیجوا دوں گی اوکے بائی میڈم ایک شکنی باٹیا جی اوشا جی باٹیا جی باٹیا جی باٹیا جی اوشا جی باٹیا جی باٹیا جی باٹیا جی اوشا جی باٹیا 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 جی ایک ہزار پانچ سو پندرہ ایک ہزار ایک ہزار پانچ سو پندرہ اور یہ بیس روپے ہیں یہ پانچ سو پندرہ یہ پانچ سو پندرہ بچوں کی پانچ ٹوفی ہیں ایک روپے ایک ٹوفی ہے نا پانچ ٹوفی کے پانچ سو پندرہ has been نی پر یہ ٹوفی ہیں باہر پچاس قیسے ملتی ہے ہم کھرید کے لے آئے ہیں نا ہمیں بھی تو کچھ پروفت ہونے چاہیے کی نہیں نہیں لیکن میرے تو کافی تو یہ دیکھیں میری بات سونیے ہے حالو وہ شیزن ادھر مرچن ہاں بتائیے گرمی زندگی ہے یہ موڈ شو خوض لگاتا ہے ہاپی بابی اگر کرنل شاہب آپ نے تھوکا سارے 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 نہیں سارا پلیز تھوکیے نہیں نہیں سار مجھے لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے ہیں سار پلیز تھوکیے 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 سر ایسا منت کیجئے پلیز ایک بار تھوکی ہے سر تھوکی نہیں آرہا مون کہاں چھوکڑکا لائیے گا ضرور تھوکڑا ایسا سنو جا سلوٹ مارا جا سر جائن سر جائن 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 زیادہ پنگے مت لیا کر اگر پول کھل گئی نا تو فوج والے اولٹا ٹانگ کے مارتے ہیں آرے لائف میں کوئی باتیا جی پہلی بھائی سلوٹ مارا اچھا لگتا ہے نا تو مروایا گا کیا زرود تھی کہنے کی تو کرنل ہے شکل سے اردلی دکھتا ہے آئے با کرنل اردلی سے بڑا ہوتا ہے ہاں ٹوٹل ہو گئے تین ہزار چار سو ساڑھے سیتاالیس روپے اوکے یہ ایک یہ دو یہ لیجے تین اور یہ لیجے ایک دو تین چار سو روپے اور یہ لیجے پچاس روپے یہ پچاس روپے یہ بچوں کی ٹوفی ہے آپ تو پچاس ٹوفی ہیں نا ایک ایک روپے کا حساب سے پچاس ٹوفی لیکن بہر تو پچاس ٹوفی اس کی ملتی ہے لیکن آپ اسے سیخھا ہے نا کچھ تو پروفیٹ لے گے نا ہم سوری جوان ای شوکے سر اتنا سامان جی وہ گھر کے استعمال کے لیے لے جا رہا تھا کیوں کل بھوچا لانے والا ہے پتہ نہیں نہیں مگر اتنا سامان کیوں ہاں ساری زندگی کا ایک ساتھ لے جا رہے ہو جی یہ وہ پانڈ جی دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے پانڈے جوان کا کاڑ چیک کرے گا چیک کر پانڈے جی چیک کر اکی جوان کاڑ دکھائے گا کاڑ دکھاؤ لیکن پانڈے جی وہ تو سوال نہیں کرے گا سوال مات کر ٹھیک یہ لی جے کاڑ دیکھ لی جے نمبر 1 1 1 1 میں اریام سکا ہیڈ کوک ہوں سوویدار مسددلال پانڈے کون سا رجیمنٹ کون سا پانڈے رجیمنٹ پانڈے رجیمنٹ یہ کون سا رجیمنٹ ہے جی اس لیجمنٹ کے بارے میں وہ کرنل صاحب جانتے ہیں کرنل صاحب کرنل صاحب سر اسکیوز می سر ابھر موڑ کر دیکھ تو لے کچھ تو بول یس وٹس دمیٹا ایمین کرنل چکلا سر ایم کینٹین ان چارج میجر پتے کیا آپ اس مسجد دلال پانڈے کو جانتے ہیں ہاں سبیدار ہے کس نے بتایا اسی نے کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا ہاں ایریا میں اس میں کوک کس نے بتایا اسی نے آپ کو گمراہ کیا گیا ہے سر پانڈے جی چیک کرے گا ایریا میں اس میں فون کرے گا فون کر نہیں سر پر میں سچ موچ سبیدار ہوں سر یہ لگتے بھی سبیدار ہے چھوڑ دیجے سر آپ چھپ رہیے یہ کارنل کونسا ریجمنٹ سے ہیں جی شکلا ریجمنٹ شکلا ریجمنٹ یہ کونسا ریجمنٹ ہے جنیا بنا تمہیں کس نے بتایا جی انہوں نہیں بتایا کب بتایا یہ سر اس دن کی بات ہے جب انہوں نے کینٹین کا سارا ساوان خرید لیا تھا اور اسے شکلا جنرل مرچنٹ کے اوٹو میں ڈال کر لیا رہا تھا کارنل شکلا جنرل مرچنٹ آو ان جھولوں میں کیا ہے سر انہوں نے بہت سارا ساوان خرید آیا ڈیلی اوچ کے لیے سر اتنا ساوان کہیں یہ کارنل بھی تو ہو سکتا ہے آپ دونوں میرے کابن میں آئے گا کابن میں آو جا ہاں 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 آئیم ساری کرنل صاحب پر انکوائری انکوائری تم دونوں سچ سچ بتا دو کیا یہی کہ تم دونوں کون ہو سر میں وہ ہوں جو جو بورڈر میں کل بوشن کھر بندہ تھا پانڈے جی ہمارے بورڈر پر کل بوشن کھر بندہ نام کا خوئی آدمی تھا سر ابھی تک تو کوئی نہیں نی نی وہ بورڈر نہیں سر بورڈر فلم اس میں وہ کوک تھا اوہ تو تم فلم ہی کوک ہو نہیں میں تو اوکے اور آپ جی جی میں بورڈر میں میں بورڈر میں جیک اشراپ تھا اور وہ تو ائر فوس میں تھا تو ہم بھی اوشنگ ہے نا دی جی نہیں اگر کنر صاحب آپ کی وردی تو فوجیوں کی ہے سر وہ وردی کلر بھی پسند میرے کو یہی آئی تم دونوں سچ سچ بتا دو کہ تم دونوں کون ہو سچ سچ بتائے گا سچ سچ بتا یہاں ہم سچ سچ بتاتا ہی ہم کوک ہم کھ ہیں پھر جو پھر جو دیکھو سچ بتا دو دو باتیں ہو جائے گی یا تو تم اپنے آپ سچ بتاؤ گےッ یا تو ہم مار مارکہ سچ اغل وائیں گے اپنے آپ بتاؤ گے آسان لگتا نہیں ہے اور ہم نے اغلوایا تو دو باتیں ہوں گی یا تو تم سچ اگلوگے یا تو نیجھ ہوں گے نیجھ ہوں گے آسان مگر اگل آن ارے یار کیوں مار کھا کھا کے سچ اگلنا چاہتے ہو اپنے آپ اگلے گا اپنے آپ اگل سر میں سچ اگل رہا ہوں کہ میں صوبیدار مسدیلال پانڈے ہوں سر آپ خودی ٹیسٹ کیوں نہیں کر لیتے کیسے سر اگر یہ کھوک ہے تو اسے سبجی کاٹنے سے لے کر کھانا بنانے تک سب آتا ہوگا یہی تو پر کرنل کو کیسے ٹیسٹ کریں اب کرنل کا کام ہوتا ہے آرڈر دینا اگر انہیں بٹالین کو آرڈر دینے آتے ہیں تو اس کمدب ٹھیک ہے ورنہ جھوٹ ہے اوکے اوکے کرنل شکلہ بٹالین کو آرڈر دے گا آگے بڑھنے کا آرڈر دے اوکے اوکے بائیں سے آگے بڑھتا ہوا تیزی سے چلے گا تیزی سے چل یہی کا یہی کا very good اوکے اوکے تیزی سے دائینے گھومے گا دائینے گھوم کیوں یہی کا یہی کا سر میں کہہ رہا ہوں یہی کرنل شکلہ ہے اوکے اوکے آم ساری کررنل صاحب آم مہنا یک مہنایا میں نے آپ پر شاک کیا اب مسردیلال ٹیسٹ دے گا ٹیسٹ ڈے کیسے میری سبزیاں کٹ کے دکھائے گا کٹ کے دکھا یہ اتنی سانی سبزیاں یہی تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ تم پوری میں اس کا کھانا بناتے تھے تیزی سے ہاتھ چلاتا ہوا دودھی کٹے گا دودھی کٹ چچنی کا بارک پیاز کٹے گا پیاز کٹ پورے محلے کی سبزیاں کٹوائیں گی کیا نے نے یہ تو میرے سف حبتے بر کے سبزیاں ہے سر تھنکے سر اسے سبزی کٹنی آتی ہے ہاں سر یہ ہے کک ہے سر میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں کک ہوں کک ہو تو کک کر کے دکھاؤ ہم مان جائیں گے ہاں ساری سبزیاں کک کرے گا ککر میں کک کر کھانا تو بکت ہی اچھا کک کی ہے اب آپ کو یقین ہے کہ میں کک ہوں ہاں مگر ایریا میں اس کے کک ہو اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ابھی تو نہیں ہے لیکن میں فوراں گھر جا کے لا سکتا ہوں لائے گا تو تب جب یہاں سے جائے گا یہی تو اگر گئے اور لٹ کے نہیں آئے تو میری بات پر یقین کیجئے میں ایریا میس کا ہیڈ کک ہوں میں فوج کا جوان ہوں فوج کا جوان ہو تو وہ کر کے دکھاؤ جو ہر فوجی کر سکتا ہے کیا کرے گا کرے گا تو رائیفل اٹھا کے بیس چکر لگائے گا چکر لگا کیا کرے گا فوجی اچھ کرے گا سر یہ جوان ہے یہ کہا جوان ہے یہ تو بڑھا ہے پنشا جی پانڈے جی فوجی جوان کی بات کر رہے ہیں کیوں کرنال یہ نا سر یہ تو نہیں ہے ہاں وہ سب ہی جو پانچ راؤنڈ میں ہی پانچ چکر میں ہی گر جائے گا وہ فوجی جوان ہو ہی نہیں سکتا کیوں کرنا ہے سیویلان سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور تم فوج کی کینٹین سے سامان کیوں اور کیسے لے جاتے تھے سچ بتاؤ ورنہ سر اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے سر مجھے معاف کر دیجئے یہ سب میں نے پانڈے جی کے کہنے کی وجہ سے کیا پانڈے جی کون پانڈے جی یہ جھوٹ بول رہا ہے سر نہیں سر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں تو ایک معمولی سا کوکو سر وہ تیلی گلی کے پاس میں جو بتی والا چوک ہے اس میں ایک چھوڑا سا ہوتل ہے میرا سر وہاں ایک دن پانڈے جی آگے انہوں نے کہا یہ لو میرا کارڈ تم کانڈے جی چھوٹ کیا سا مان نکلوائے لو لو بے چھوٹ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاو یہ بکواس کر رہا ہے سر نہیں سر میں پکواس نہیں کر رہا ہوں یہ دیکھئیے ھین کا کا کر رہا ہے میرے پاس سر 1011 Panڈے جی یہ تمہارا کاڈ ہے یہ تو میرا کاڈ ہے یہ کاٹ تمہارے پاس کسے آی � who آپ نے دیا نہیں سر میں نہیں سر انہوں نے دیای سر یہ کاڈ مجھے سر بانے جی سیدھا کھڑا رہے گا صفائی دے گا صفائی دے سر ایک دن میں تینی گلی کے بتی چلائے میں پیش آپ کرنے گیا تھا میرا ایک آٹ وہیں گر گیا ہوگا اس نے اٹھا لیا ہوگا محسوس کیا جھوڑ بول رہا ہے سر کونڈے اپنے پچ سے استفاہ دے گا استفاہ دے کیوں سر کیوں تو کیوں نہیں کیوں کہ تم ایک فوجی ہو پولیٹیشن نہیں اور ایک سیویلین نے تم پر کمیشن کھانے کا الزام لگیا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے سچ بولو پانڈے سچ بولو قسم ہے تمہیں بارڈر کے اکشہ اکھرنا کی قسم ہے تمہیں حقیقت کے دھرمیدر کی قسم ہے تمہیں ان شہیدوں کی جس نے فوج کی کینٹین سے سامان لیا نہیں مگر پھر بھی بارڈر پر اپنی جان دے دی ہے اور آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ اس سامان کو بہار بازار میں بیچتے ہیں پانڈے قسم ہے تمہیں اس وردی کی سچ بولو پانڈے سچ بولو ورنہ لوگوں کا اس وردی پر سے بروس آؤٹ جائے گا اور فوجی اور سویلین میں فرق نہیں رہ جائے گا پانڈے نہیں سر نہیں میں نے بہت بڑی غلطی کیا سر میں نے بہت بڑی غلطی کیا میں یہ وردی پہنے کے قابل نہیں اتر میں یہ وردی ابھی اتارتا ہوں نہیں ابھی نہیں لیکن غلطی تو کی ہے نا سر میں نے چندوی روپیوں کی نالت میں آدمی کینٹین کے سامان کو جنرل سٹور کی طرف بیچا مجھے باپ کر دو سر مجھے باپ کر دو کیا ہوا باٹیا سر میں تو مابی کے بھی قابل نہیں ہوں کیا کیونکہ میں نے چندوی کا سامان بیچنے کے لالچ میں ایک سویلین کو کرنل بلا دیا کیا ہاں اوے وردی اتار یہ کیا کر رہا ہے باٹیا کرنل ساپ سے ایسی بات کر رہا ہے سوڑی بولو ارے نہیں سر یہ تو بنیا ہے وہ شکلہ جنرل سٹور والا میں شکلہ دیکھ کیا رہا وردی اتار موٹ بھی اتار نا یہ دیکھیں سر ساری ساری گرو جی ساری شکلہ تم تم نے ایسی وردی پہنی کرنل کی وردی پہنی تمہیں تمہیں اس کی سزا ملے گی اور بڑا بار ملے گی سا جی سر میں پھر کبھی نہیں بیچوں گی کیا آپ بھی یہی تو سر معاف کر دیجے پلیز آپ تینوں کو سزا ملے گی مگر سب سے پہلے سزا ملے گی شکلہ کو بانڈا جی شکلہ کو اس کی دکان کے ساتھ باندھ کر اکیس طوبوں کی سلامی دے گا سلامی دے یہ تو یہ تو گیا اب تم تینوں نے اپنا اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اس لئے آپ اپنی اپنی رائفل اٹھا کے پچاس چکر لگائے گا چکر لگا میں بھی سر میرے تو ہاتھ بہت درد کر رہے ہیں سامان دے دے کے مجھ سے رائفل نہیں اٹھے گی سر یہی تو سر میرے ہاتھ میں بھی درد ہے نوٹ گن گن کے دیکھئے سر سلوٹ مار مار کا یہ ہدی اوپر آگئی ہے نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا سر میں نے سنا سر آرمی میں جب بھی سزا دی جاتی ہے رائفل کے ساتھ دی جاتی ہے سر تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے سیویلین فوج میں رائفل کی بنا سزا نہیں ہوتی اس لئے ان تینوں کا رائفل مسدی اٹھا کے ان کے پیچے پیچے بھاگے گا پیچے پیچے بھاگ کیا